تیہ ہوگا سروے کے طریقے پر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے چودہ دسمبر کو آئی کورٹ نے سروے کی منظوری دیتی شاہی عید کا سروے کی روپ رکھا شکش جن بھومی شاہی عید کا پریسر کا سروے الاباد آئی کورٹ میں تیہ کرے گا سروے کی روپ رکھا الاباد آئی کورٹ پہلے سروے کا دیش دے چکا ہے ہندو پکش کی یاج کا پر کمیشنر نیوکتی کا دیش ہے کورٹ نے مسلم پکش کی دلیلوں کو خارج کر دیا ہے ہائی کورٹ کے فیصلے خلاف سپریم کورٹ پہنچا تھا مسلم پکش سپریم کورٹ نے مسلم پکش پر یاج کا کو خارج کیا ہے اور سولہ نومبر کے بعد فیصلہ سرکشت کیا تھا کورٹ کمیشنر اب تیرہ دشنوں تین ساتھ اکڑ ویوادت زمین کا سروے کریں گے کورٹ کمیشنر کی ٹیم وہاں جا کر ساکش اکترت کرے گی اور ساکش اکترت کر کے کورٹ کو رپورٹ دے گی سروے ٹیم آخر کیا ہے شرکش جن بھومی ویواد وہ بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ مطرعہ میں تیرہ دشنوں تین ساتھ اکڑ زمین کو لے کر یہ ویواد ہے گیارہ اکڑ زمین پر شرکش جن مستان مندر بنا ہوا ہے جبکہ دو دشنوں تین ساتھ اکڑ زمین پر شاہی عید کا مسجد ہے عید کا کو اٹھا کر اندوپکش کو دینے کی مانگ کی جاری ہے انیس سو ارسٹھ میں وہ سمجھاتے کو بھی رد کرنے کی مانگ کی جاری ہے شرکش جن بھومی ٹرسٹ نے انیس سو ارسٹھ کا سمجھاتا کیا تھا سمجھاتے کے بعد ہی مسجد کو دو دشنوں تین ساتھ اکڑ زمین ملی خوار پر زارہ جان کارکسا سوراتہ دھارا جیت ہمارے ساتھ جڑ چکے دھارا جیت آج کیا کچھ کرشن جن بھومی ویواد کو لے کر دیکھنے کو مل سکتا ہے دیکھیں پچھلی چودہ تاریخ کو کورٹ نے جو کورٹ کمیشن کا آدھیج دیا تھا کہ جو کورٹ کمیشنر ہے اس کی نیوکتی کی جائے گی پورے ماملے بیوادت اس تلکی سربے کے لیے تو آج دیکھنے والی بات ہوگی کہ جو کورٹ ہے وہ یہ آدھیج دے گا کہ کورٹ کمیشن کے طور پر کون آئے گا اور کیا اسططی رہے گی کس طریقے سے سربے ہوگا ان بندوں پر آج جو الاباد آئی کورٹ ہے وہ نیڑا دے سکتا ہے سب کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی ہیں ادھر مسلم پکھی بھی لگاتار یہی دلیل دے رہا ہے کہ پہلے ان کی جو سیبر رول ایلیون کی جو دلیل ہے وہ سنی گئے لیکن کورٹ نے اس کو سرے سے خارج کر دیا ہے ہمیشہ سے کہتا ہے مسلم پکھی کے یہاں پر پلیسس اور برسپ ایکٹ جیسے ایکٹ پرمابی ہوتے ہیں تو یہ تیہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دعویٰ چلے یو گئے لیکن اب ہائی کورٹ نے کلیر کر دیا ہے کہ پہلے جو بیبادت اس طرح ساہی ادھرگاہ اور سری تشن جنوہ بھومی کا اس کا پہلے سربے کیا جائے گا تو ہندو پکھے کار لگاتار کو کورٹ پہنچ رہے ہیں اور ان کی یہی ہے اپیل ہے کہ سب ہی پکھے کار یہ چاہیں گے کہ انہیں بھی بیبادت اس طرح پر لے جائے جائے تاکہ جو اہم ثبوت ہیں جو جیسے تمام ساہ کے سامنے آ رہے ہیں جیسے احتیاسک ساکھیوں کی بات کریں اور راج کی سنگرالہ میں بھی رکھے ہیں اور تمام جو راجتوں کے ابلیخ ہیں جیسے خسرہ ہیں کتھوں نہیں ہیں تو اس میں سری کرشن جنوہ بھومی کے ٹرسٹ کے نام پر جو اکڑ بھومی ہے وہ ادھر مجھے جا کہنا ہے کہ جو ہماری دو دس ملو کچھ اکڑ جو بھومی ہے وہ تیرے دس ملو اکڑ سے باہر ہے تو تمام دنیلیں دونوں طرف سے دی گئی ہیں اب سب کی کوٹ پر نگھائی تکی ہوئی ہیں کہ جو ایڈوکیٹ کمیشن ہے اس کی نیوکتی کو لے کر آج یہ کوٹ کیا آدھیس دے گا اس میں کون کون سے لوگ آنگے کتنے لوگوں کی ٹیم بڑھائی جائے گی اور کب